بسم اللہ الرحمن الرحیم سارا میر کا تعلق غزر سے گلگت بلتستان سے اور ان کے پاس برطانوی شہریت بھی ہے تو وہ پچھلے دنوں جو ایک پروٹس ہوا قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر برطانیہ میں اس کے رد عمل کے اوپر اور مریم بی بی کی سپیشل فرمائش کے اوپر نہ صرف فیصلہ بار میں ان کے گھر کے اوپر اٹیک ہوا بلکہ کراچی میں ان کی جو بہن ہے اور بہنوی ان کے گھر کے اوپر اٹیک ہوا اور جب وہ تمام غزرٹی اس کو گلگت انہوں نے بھیجا ادھر فائے کے چھاپے پڑے اور ان کے رشتداروں کو بہنوی ہیں ان کو پھر ادھر سے بھی باہ کے کسی اور شہر میں جا کے پناہ لینا پڑا ان کا جو شوہر ہے جس کا کسی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق نہیں ہے اس کو اس کے بچوں کو گھروں میں جا کے حراسان کیا گیا پھر اس کے بچے کو بیٹا شوہر ان کے شوہر کو فائے میں پیشی پہ بلائے گئے تو میں بحیثت گلگت بلدستانی کے میں یہ تمام جو آفیسرز ہیں جو مریم نواز کے جہیز میں آئے ہیں ان کی امہ کے جہیز میں آئے ہیں یا کوئی لاول بٹھو کے گھر کے ملازم بنے ہوئے ہیں ان سب کو میں ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ گلگت بلدستان کے معاشرے میں اس چیز کی اجازت نہیں تھی جو آپ لوگوں نے کیوئی اگر تو کوئی قانونی جواز ہوتا ہے کیونکہ جو چیز سارا میر نے بھی کیا ہے بلکل غلط نہیں کیا وہ اس کا اس ملک میں اس کو آئینی حق تھا یہ آئینی حق تو پاکستانیوں کو بھی احتجاج کا لیکن ہم چونکہ غلام در غلام ہے تو ہمارا تو کوئی حق نہیں ہے لیکن جس ملک میں وہ ہے وہاں پر اس کو اجازت ہی بہرحال وہ بھی چھوڑ دیں وہ صحیح غلط کی بحیث پر ہی نہ پڑے اس کے شوہر کا کیا قصور ہے جس کے اوپر گھروں میں جا کے آپ لوگوں نے چھاپے مارے تو یہ پہلے بھی میں نے ایک بات کی تھی جنہوں نے غیر قانونی حرکتیں کی ہیں تو اس کے اوپر جب ہم نے یہ بات کی تو ایف آئی آر ہوئی تو آج ایک اور ایف آئی آر بے شک میرے پر کرے میرے پر جتنے حملے ہوئے میں نے نظرانداز کیا جتنی حرکتیں نیچ حرکتیں کی گئیں سب نظرانداز کیے گی لیکن گھروں کے ماں بیٹیوں بچوں کے تک اگر آپ گلگت بلدستان پہ آئیں گے تو یہ ہم بہداش نہیں اور یہ میرا وعدہ ہے اور سپیشلی وہ آفیسر جو ہے وہ تو انٹی کرپشن کا ہے اور وہ سائبر کے کیسز دیل کر رہا اور بلا کے تھریٹ کر رہا تو ان کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ جس دن پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جس دن وفاق میں عمران خان صاحب واپس آئے یہ آپ سب اپنے اپنے عمل کا ذمہ دار ہوں گے اور پھر اس وقت آپ یہ نہیں کہیں گے کہ جی مجھے اس جگہ سے کال آئی تھی آپ مجھے فیلانی نے کہا تھا نہیں آپ اس کرسی میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ انڈر دلو قانون کے اندر آپ کسی کو ناجائز تنگ نہیں کر سکتے ناجائز حرسہ نہیں کر سکتے اور آپ کسی کو یہ دمکی نہیں دے سکتے کہ بیرون ملک تمہاری جو بیگم صاحب آئیں یا بیوی ہیں وہ فیلانی پروٹیسٹ پہ نہ جائیں فیلانی پولٹیکل سرگرمی میں نہ جائیں ورنہ تمہیں ادھر نتائیز بھگت نہ پڑیں گے یہ تو زمانے جاہلیت کے مطلب کسی کا قتل بھی ہو تو قاتل کے علاوہ آپ بدلہ نہیں لے سکتے تو یہ جو آپ لوگ ہیں آپ لوگوں نے تو کسی بھی جو جائلیت کے دور کے معاشرے کے پر ریکارڈ توڑ دیا ہے تو یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ وقت بدلتے ہوئے دیر نہیں لگنی بہت جل آپ لوگوں کا فیصلہ انشاءاللہ قانون کے کٹیرے میں ہم آپ کو کھڑا کریں اور آپ اس وقت نتائیز کریں گے اور یہ جو نوکریوں پہ آپ اطرار ہیں یہ نوکرییں آپ کی نہیں رہیں گے بہت شکریہ